بھائی صاحب یہ سیدھا نیچے پتیلے کے اندر بھائی صاحب شفٹ ہو چکا ہے اور اس پائپ کے سسٹم سے بھائی صاحب سیدھے اس پتیلے کے اندر براجمان ہو جاتے ہیں چنے آج ہم موجود ہیں ایسی ناشتہ پوائنٹ پر لاہور شہر کی جہاں پر روزانہ بھائی پانچ سو کلو تک چنے سیل کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی میرے باننی ہے ہی سیدھے کوشش ہی کرنی ہے کہ مدیہ ہو جانا تو کیسے آپ سب لوگ ملتے تھا ہوں بلکو ٹھیک ہوں کہ مزے میں ہوں گے بھائی آج ہم موجود ہیں ایسی ناشتہ پوائنٹ پر لاہور شہر کی جہاں پر روزانہ بھائی پانچ سو کلو تک چنے سیل کیے جاتے ہیں استاد موتا جی چنے والے پر ہم مجھور ہیں مصری شاہ یہاں پر آپ کو مزے دار قسم کے سینز دکھائیں گے اور آپ نے جینین بات ہے اس طرح کے لاہور میں شاید ہی کہیں پر سینز دیکھیں وہ بڑی ریکمینڈیشن آ رہی تھی کہ استاد موتا جی کی ویڈیو آنی چاہیے تو بھائی صاحب لیں آ چکی ہے آپ نے بس کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو اور امیزنگ قسم کی آسانی سے مل سکیں تو آئیے چلتے ہیں آج کی مزے دار ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کو مزے دار سینز دکھاتے ہیں استاد موتا جی چنے پر کیا سینز چل رہے ہیں تے شروع کریے فے بھائی صاحب استاد موتا چنے کے بھائی کچن میں ہم موجود ہیں جہاں پر بیک تو بیک میکنگیں چل رہی ہیں یہ پتیلہ تیار ہو رہا ہے اور یہ پتیلہ تیار ہو چکے اور اب یہ جناب نیچے شفٹ کیا جا رہا ہے ان کی جو یونیک آئٹم ہے نا بھائی ان کا پتیلے میں چنے شفٹ کرنے کا انداز ہے اب یہ بالٹی جناب یہ اس کے ذریعے نیچے پتیلے کے اندر چلی جائے گی بھائی صاحب اور اسی طرح ہی بیک تو بیک بھائی صاحب سارے سینز چلتے رہتے ہیں اور یہ کنیکٹ کرتا ہے نیچے جا کے مین پتیلے میں جہاں سرونگ ہو رہی ہے اور اس پائپ کے سسٹم سے بھائی صاحب سیدھے اس پتیلے کے اندر براجمان ہو جاتے ہیں چنے آپ چیک کریں بھائی فل ٹائم کریزی سینز لگے ہوئے ہیں استاد موتا کے چنے پر بھائی اوام بیکن جو آئے کر رہی ہے گھر لے کے جا رہے ہیں اور دیگلیں میں پیکنگ کر رہی ہیں کہ 3 سے 4 بندے پیکنگ کر رہے ہیں اور ایک ہی فلو جو پیکنگ ہے یہ بڑا دیا رہی ہے اندر دیکھو بائی آیا مہینہ کیا بات آئیسا بھائی خیران کی میٹو کیسے کس طرح کر دیم، کس طرح سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے بھائم ہے بھائی اے ہی ہی کوشش کرنی ہے ماشاء اللہ انتیکر کنے سال خیرنل ہو گئے ہیں انتیکر ہو گئے ہیں تقریباً بھی بکتی تیتی سال اور اسی جگہ پر ہوتا تھا ایسا ہی ہے یہ چیک کریں بیک تو بیک پتیلے تیار ہوتے جا رہے ہیں اور سرونگ بھی ہوتی جا رہی ہے ایسے ہی اس میں شفٹ ہوتے رہتے ہیں اندازت مطابق اتوار تھا جرح اپنی پرڈکشن ہوں کنی ہوں اتوار دن پانچو کلو تک چلے سیل کرتے ہیں یعنی بناتے ہی یہ اتنے ہیں اور وہ کتنے بجے تک ہو جاتے ہیں سبا ہم لگاتے ہیں تھارے چار پانچ بجے اور پھارگ ہوتے ہیں تقریباً ایک یا ڈیل بجے تک یعنی ڈیل دو بجے تک ہو جاتے ہیں اور عام روٹین میں کیا ٹائمنگ بغیرہ ہوتی ہے یہ وقت یہ ہے ٹائمنگ بغیرہ ہوتی ہے اچھا استاذ صاحب اعتمار کرتا ہوں کہ بڑا مناسب ریٹ کچھ رکھ گیا ہوئی ہے وہ دے کی وجہ ہے مقاعدہ بہت زیادہ ہیں لیکن تو کوشیجئے کہ اس وامدی خدمت کریں بھائی 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 لیکن میں ایوی نال کمانگا کہ مناسب ریٹ دے باوجود اس جنہیں مرضی ریٹ دے رہی آہا شکر اللہ یہ فیٹس ریٹ نہیں ہے بھائی بھائی بڑی گلے یار لگا نوہ اور مدوے ایسے طرح ہی رونکا لائی رکھو بھائی با 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 زبرداس یہ دیکھیں ایک پتیلا دوسرا تیسرا اور یہ چوتھا بھی یہ نیچے جو ہے وہ بیک ٹو بیک شفٹ کیا جا رہا ہے اب اس کو نیچے سے کنیکٹڈ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بھائی نیچے بھی کیا سینز چل رہے ہیں اچھا سٹنگ بغیرہ تو انتظام اپنے قلع پر پورے کا ہے ہاں سٹنگ دیکھ لیں بہترین ٹھیک ہوگا ہے فیملی آسکتے بھی ہوتا ہے اچھا اسے لوکیشن کھلا تھوڑی دسو اچھا اسے لوکیشن ہے وہ ایک موریا پول دلی دروازے سے بھی آجیتا ہے کپسٹور جیٹی روڑ سے بھی آجیتا ہے اور یہ رنگ روڑ سے چھال باگ کی طرف سے ٹھیک ہے آپ نے پوتا ہے کہ جی؟ ہاں جی ماشاءاللہ کیا نام ہے اس کا محمد علی بھائی علی بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو ایسے بھائی گوڈ یہ چیک کریں جی اب یہ شفٹ ہو رہا ہے ہوئے 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 بھائی صاحب یہ سیدھا نیچے پتیلے کے اندر بھائی صاحب شفٹ ہو چکا ہے ان کا شفٹنگ کا پروسس آپ آپ کو دکھاتے ہیں بھائی یہ سب سے پہلے اس پالٹی کے اندر یہ جناب سارے کے سارے چلیں جو ہیں وہ شفٹ کیے جا رہے ہیں یہ آپ چیک کریں بھائی صاحب کمال اور اب یہ جائیں گے جناب اس کے اندر اور سیدھا پتیلے کے اندر نیچے سارے جائیں گے بھائی صاحب ہو 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 یہ چیک کریں جی بیک ٹو بیک طریقے بھی ریفل جاتے جاتے بھائی چیک کرو ما شاال اللہ واہ 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 کیا بات استاد فائرل ہو گیا بھائی صاحب پیکنگ ہے جا رہی ہیں چیک کریں استاد موٹا صاحب ہے بھائی فل سینز لگے ہوئے ایک بندہ بھائی چمچ ہلاتا جا رہا ہے اس بھڑے سارے پتیلے میں بھائی اور ایک طرف پیکنگ ہے جا رہی ہیں انڈا چنل کی پلیٹیں پیک ہو رہی ہیں بھائی اور کچھ سمجھ نہیں آرہی ہیں ہاں پر بھائی تریوں کے بھی ریفل جا رہے ہیں بیک ٹو بیک اور یہ آپ دیکھیں بھائی سار کمال ایک یہ بندہ پیک کر رہا ہے ایک یہ اور ایک یہ اور ایک یہ تین سے چار بندے بھائی پیکنگوں پر لگے ہوئے ہیں اور واہ 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 زبردست اتنے کریزی لوک کے ساتھ بھائی کسی بھی ناشتہ پوائنٹ پر لاہور شہر میں آپ اس طرح کے سینز شاید ہی کہیں پہ دیکھیں گے جہاں پر بھائی اس لیول کی بھائی سب پل ٹائم سینز جو ہے نا وہ ناشتے کے چل رہے ہوں گے سوال ہے لاہور شہر میں کسی بھی ناشتہ پوائنٹ پر اس طرح کے کریزی سیز آپ نے شاید ہی دیکھے ہوں بھائی بھائی فلو رکنے کا نام نہیں لے رہا بھائی بیک تو بیک پیکنگیں بیسے ہی چلتی چالی جا رہی ہیں اور چار سے پانچ ملے پیکنگیں کر رہے ہیں اور ایک پائزن بھی پیک کر کر کے دی جا رہے ہیں عوام کو اچھا بھائی بھائی اور تریوں کے سینس بھی جا رہے ہیں تری کے بغیر تو پھر چلیں مزے داری نہ لگتے تری نہیں تکوچھ نہیں ہے جی تری نہیں تکوچھ نہیں سلو اگر آپ کو سٹنگ کا دکھاؤنا تو یہ آپ دیکھیں ہاؤس فل چل رہا ہے سٹنگ فل ٹائم لگی پڑی ہے یہ ساتھ بھی روم ہے وہاں پہ بھی سٹنگ فل ہے یہ ساتھ بھی ہے وہاں پہ بھی سٹنگ فل ہے بھائی اور اوپر میکنگ چیکنگ ہوتی ہے یہ چیک کریں بھائی یہاں پر مزے دار سینس چل رہے ہیں آپ چیک کریں ذرا اچھا بھی ہمارے پاس چلیں آ چکے ہیں استاد موتا جی کے مرک چنے کلوس کر کے ذرا دکھائیں ذرا اوہ اوہ بھائی یہ چکن چنے ہمارے پاس آئے ہیں بھائی صاحب جو مرک چنے ہیں استاد کے اور یہ آپ چیک کریں ذرا بھائی صاحب اور اس میں آپ کو موجود ملیں گے جناب تری ملے گی اور سادھا چنے اور سادھا مکھ چنے لگانے نا اور یہ برائیل مرگ ہوتا ہے دیسی مرگ نہیں ہوتا یہ خود کہہ کر ہی ایسا بیچتے ہیں کہ بھائی یہ برائیل مرگ ہے دیسی مرگا نہیں ہے اب یہ گرما گرم کلچے ہمارے پاس آئے ہیں یہ آپ دیکھیں اور نائٹ جو ہے وہ چلی گئی تھی اس وجہ سے ہم نے اپنی سپاٹ لائٹ آن کر لیا ہے اب یہ چیک کریں ذرا آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں گرم گرم کلچہ ہے بھائی مرگ دا پٹ بھی گیا پا ہمیں برائیل ہے لیکن مرگاتیں ہیں نا استاد جی یہ آپ دیکھیں ذرا اوہ 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 دوئیں نکل رہے ہیں بھائی کیا بات ہے ابھی اس کو بھائی چنوں میں ڈپ کرتے ہیں کلوز کر کے دکھائیں ذرا بھائی چنے میں ڈپ کرتے ہیں بھائی صاحب بسم اللہ الرحمن رحیم یار کمال ٹیسٹ ہے اچاری اچاری سا ٹیسٹ آ رہا ہے اور زیادہ سپائسیز اس میں جو ہے نا وہ نہیں ہیں نارمل سپائسز ہیں اور ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تو رش بہت زیادہ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے فلو فلو میں جس طرح کا بھی ہے جو معاملات چل رہے ہیں لیکن ٹیسٹ ہے تو اتنا رش ہے خالی سستہ ہونے کی وجہ سے عوام نہیں آتی جب تک ٹیسٹ نہ ہو ٹیسٹ ہے تو عوام اتنی پیار محبت دے رہی ہے کہ روزانہ کہ بھائی یہ کہنا مو سے کہنا اور چیز ہے اور اصل میں ہونا اور چیز ہے پانچ سو کلو تک بھائی چنے سیل کرتے ہیں انسین ہے بھائی اور ہماری تو یہ دعا ہے کہ اس لیے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے ہیں پتہ نہیں کس کے نصیب کا ان کو مل رہا ہے اور خلوص نیت سے شاید یہ کام کرتے ہیں اور سادہ سے بندے ہیں شاید اس وجہ سے ان کا جو کام ہے وہ اس لیول کا ہے سو قولیٹی وائز تو بھائی بہت اچھے ہیں ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس کے علاوہ جو پرائسیس ہیں وہ بہت ہی اکانومکل ہیں یعنی کسی کو نہ نہیں کی جاتی کوئی 30 روپیس 40 50 روپیس 100 روپیس جو میں نے خود یہاں پہ دیکھا ہے اگر آپ میں سے کوئی دیکھ رہا ہے آپ کا جو ایکسپینئنس ہے وہ کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیں لیکن میں جو یہاں پہ دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ بھائی یہاں پر آپ کو کسی بھی پرائس میں چنے مل جاتے ہیں اور یہ شاید ریٹ 200 روپی کی پلیٹ ہے جس میں آپ کو چکن ایڈ کر کے دی جاتا ہے وہ بھی برائلر چکن ہے یہ دیسی مرگا نہیں ہے انڈا چنے بھی یہاں پہ آپ کو ملیں گے لیکن زیادہ لوگ سمپل چنے جوائے کرتے ہیں گھروں سے چھوٹے چھوٹے سے باؤل لے کر آتے ہیں اور اس میں چنے ڈبا کر لے کر جا رہے ہیں یہ تندور لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی بھائی صاحب یہاں پہ گرما گرم جو ہے وہاں بھی لگوا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو لائے دے دیں گے اس میں فل ہاؤس فل چال رہا ہے بھائی اپ چیک کریں لوگ گھروں کے لیے بھی لے کر جا رہے ہیں کوئی فکسٹ اماؤنٹ نہیں ہے اگر آپ پرائس کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ قیمت کیا ہے 30 روپے 40 روپے 50 روپے ہر قیمت پہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اور سو ڈیڑھ سو روپے میں بھی بھائی صاحب آپ کو یہاں پہ ناشتہ جو ہے وہاں آپ کر کے جا سکتے ہیں یہاں کی لوکیشن آپ کو گائیڈ کروں تو آپ نے چاہ میرا کے علاقے میں آنا ہے نا مصری شاہ چاہ میرا تو آپ گوگل میپ پہ بھی لوکیشن لکھ لیں گے استاد موتا جی چنے والے تو آپ کو آسانی سے مل جائے گی اور آپ یہاں پہ پہنچیں ڈیلی بیسس پر آپ کو اسی طرح رش ملے گا یہاں پر سٹنگ ایریا بھی ہے آپ یہاں پر آ کر آسانی سے اپنا اچھا مل جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں صبح ازانوں کے بعد سے لے کر دوپہر ایک دو بجے تک ان کے سینز جو ہیں وہ چلتے ہیں امید کروں گا ویڈیو بسند دی ہوگی پیج کو فالو کر لیجئے گا سبسکرائب کرنا لازمی اگر ابھی تک نہیں کیا ہوا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نکمان